اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ احادیث میں صدقات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے صدقہ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور مختلف عنوانات سے مختلف پہلووں سے اس کے فضائل بھی بیان کی گئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے احادیث میں اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے کام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا ہے اور وہ کام کرنے یا وہ باتیں کرنے یا ان چیزوں پر عمل کرنے پر صدقے کا ثواب بیان فرمایا ہے میں آپ کی خدمت میں آج اس ویڈیو میں پچیس قسم کے صدقات بیان کر رہا ہوں کہ یہ یہ کرنا بھی صدقہ ہے اور یہ پچیس کام کرنے سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے جو احادیث میں بیان کیے گا اپنی طرف سے نہیں ان کاموں کے تعلق سے احادیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پہلا کام ہے راستے سے تکلیف دینے والی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز ہٹا دینا صدقہ ہے جیسے راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی کسی کو تکلیف دے سکتا ہے کانٹا پڑا ہے شیشہ پڑا ہے جس سے کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کا راستے سے سائٹ کر دینا ہٹا دینا یہ صدقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت صدقے کا ثواب ملتا ہے اور دوسری چیز ہے نابینا اندھے کو نابینا کہتے ہیں اندھے کو راہ دکھلا دینا بھی صدقہ ہے کوئی نابینا ہے جس کو نظر نہیں آتا آپ نے اس کو راستہ بتا دیا یا را اس کی منزل پر چھوڑ آئے تو یہ بھی صدقہ ہے دوسری چیز ہے مسلمان کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے آپ کسی مسلمان کو سلام کریں تو سلام کی جو نیکی ملیں گی وہ تو ملیں گی ہی اس کے علاوہ صدقے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا چوتھی چیز ہے امر بالمعروف یعنی دوسروں کو کسی نیکی کی دعوت دینا ترغیب دینا صدقہ ہے اپنے کسی بھائی کو کسی نیک کام کرنے کی ترغیب دینا اس کو کسی نیکی کی جانب بلانا اس پر امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینے کا تو ثواب ملے گا ہی مزید صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور جی پانچوی چیز ہے نہ یعنی المنکر یعنی دوسروں کو کسی گناہ اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ کوئی بندی کسی گناہ میں ملوث ہے آپ اس کو سمجھا دیں اور آپ کے سمجھانے سے وہ اس برائی سے باز آ جائے تو آپ کو اس پر صدقے کا ثواب ملے گا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور چھتی چیز ہے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ یہ کہنا بھی صدقہ ہے ساتھوی چیز ہے تحمید یعنی الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے آٹھوی چیز تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے نوی چیز ہے نوہ صدقہ ہے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اللہ اکبر کہنا اور بولنا بھی صدقہ ہے دسوی استغفار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا یہ بھی صدقہ ہے جیسے آپ یوں پڑھ لیں استغفراللہ ربی آپ نے یہ پڑھ لیا تو گناہوں کی معافی بھی مانگ لی اور اس پر آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور اگر اردو میں آپ یوں کہیں اللہ میرے گناہوں کو محاف فرما مجھے محاف فرما تو یہ معافی بھی مانگ لی اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا گیاروہ صدقہ ہے مسلمان بھائی سے خوشی سے خندہ پیشانی سے ملنا آپ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملیں مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے خوشی سے ملیں انشاءاللہ اس پر اللہ کی جانب سے صدقے کا ثواب ملے گا بارویں کسی مشترک کوئے یا ٹنکی وغیرہ سے اپنے لیے پانی نکالنے یا بھرنے کے بعد وہ پانی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دینا یا اپنے پاس موجود پانی میں سے اس کو پانی دے دینا صدقہ ہے پانی کا ضرورت مند ہے آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس کو دے دیا تو یا آپ نے پانی ٹنکی میں سے کوئے میں سے نکار لیا تھا اور آپ نے دیکھا بھئی اس کو بھی ضرورت ہے آپ نے اپنے والا اس کو دے دیا تو یہ بھی صدقہ ہے کتنی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں اور ان کو کہا کیا جا رہا ہے صدقہ اور صدقیں کے بے انتہا فضائل احادیث میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے اللہ ہمیں ان صدقات پر ان نیکیوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے تہروہ صدقہ اپنے اہل عیال یعنی گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہی ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اس نیت سے کر لیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تو پھر گھر والوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی آپ کو صدقے کا سواب بھی ملے گا کتنا ہے کتنا کریم اور رحیم رب ہے ہمارا کہ اس نے ہمیں ذرا ذرا سی چیزوں پر نوازنے اور ہمیں مال امال کرنے کے بہانے تلاش کر رکھیں چودہ جس شخص سے راستہ گم ہو جائے یا اس کو راستہ معلوم نہ ہو تو اسے صحیح راستہ دکھلا دینا بھی صدقہ ہے کسی بیچارے کو راستہ معلوم نہیں یا وہ بھٹک گیا اور آپ سے معلوم کر رہا ہے آپ اس کو صحیح رہنمائی کر دیں صحیح راستہ بتا دیں آسان راستہ بتا دیں اس پر بھی اللہ کی جانب سے عجر اور سواب ملتا ہے جو مسلمان کوئی درخت یا کھیتی اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان کوئی پرندہ کوئی جانور کچھ کھالے تو یہ اس کے لئے صدقہ ہے سبحان اللہ آپ کی اگائی ہوئی کھیتی میں سے اگر کوئی انسان توڑ کر کوئی پرندہ چگلے کوئی جانور آ کر کھالے وہ بھی آپ کا ضائع نہیں گیا اور وہ بھی صدقہ ہے اللہ اس پر آپ کو صدقے کا عجر اور سواب انعیت فرمائے گا ہمارے بہت سارے کاشتکار اور کسان بھائی اس مسئلے کو لے کر پریشان رہتے ہیں ان کے لئے بڑی تسلی کی چیز ہے کہ اگر کوئی جانور آپ کے کھیت سے بوئی ہوئی کھیتی غلہ کھا کر کے چلا جائے آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کے لئے اتنے آسانی کے ساتھ دوسرے راستے نکال دے گا آپ کو تعجب ہوگا اور جو وہ کھا کر گیا وہ بھی ضائع نہیں ہوا اس پر بھی اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا سولہ کسی حاجت من مسلمان بھائی کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ تعاون اور کرنا بھی صدقہ ہے کوئی ضرورت من مسلمان ہے آپ نے اس کی مدد کر دی اس کی ہیلپ کر دی اس پر بھی اللہ کی جانب سے آپ کو صدقے کا ثواب الگ سے ملے گا نمبر سترہ اپنے شر سے دوسروں کو بچانا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا اپنے اندر پائی جانے والی برائی سے کسی کو تکلیف اور عذیت نہ ہوں دوسروں کو اپنے شر سے اور برائی سے بچانا اس پر بھی اللہ کی جانب سے صدقہ ملتا ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے نمبر اٹھارہ سماعت اور گویائی سے محروم افراد کو کوئی بات سمجھانا حتیٰ کہ وہ سمجھ جائیں یہ بھی صدقہ ہے کوئی بچارہ گونگا ہے یا اسی طریقے پر کوئی بہرہ ہے سن نہیں سکتا آپ نے اس کو کوئی بات سمجھا دی اس لئے کہ سمجھانے میں اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا دماغ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا کسی گونگے یا بہرے کو کوئی بات سمجھا دی اللہ رب کریم اس پر بھی انسان کو صدقے کا ثواب اور عجر دیتا ہے کتنا نوازنے والا ہے ہمارا رب انیس بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلانا صدقہ ہے آپ کبھی کھلا کر کے دیکھیں کھانا کھاتے ہیں آپ اپنی بیوی و بچوں کے ساتھ اس پر اللہ کی جانب سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے بیس لوگوں کے ماں بین انصاف اور عدل قائم کرنا بھی صدقہ ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا کسی پر ظلم نہ ہونے دینا کسی کو مظلوم نہ بننے دینا کسی کو ظالم نہ بننے دینا اور انصاف قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے اکیس کسی شخص کو سواری پر سوار کرنے میں مدد کرنا صدقہ ہے ایک بڑی عورت ہے یا بڑا مرد ہے بس پر سوار ہونا چاہتا نہیں ہوا جا رہا ہے آپ نے سہارہ لگا کر سوار کر دیا بٹھا لیا سہارہ لگا کر کے اس کو سواری میں اس پر بھی اللہ کی جانب سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا نمبر بائیس کسی شخص کا سامان سواری پر سوار کرنے میں مدد کرنا صدقہ ہے کسی کے پاس سامان بہت زیادہ ہے سفر میں آپ نے دیکھا کہ بھئی ان سے پریشانی ہو رہی آپ نے اٹھا کر کے جلدی جلدی ان کا سامان سواری میں رکھوا دیا سوار کرا دیا اس پر بھی اللہ کی جانب سے آپ کو عجر ملے گا صدقے کا ثواب ملے گا نمبر تئیس نماز کے لیے جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے جب آپ مسجد کے لیے نماز کے لیے جائیں مسجد میں تو جتنے قدم بھی آپ مسجد کی جانب چلیں گے ان قدموں پر اللہ کی جانب سے ہر قدم پر صدقے کا ثواب ملتا ہے نمبر چوبیس ہر اچھی بات صدقہ ہے ہر اچھی بات جو بھی آپ کی زبان سے نکلے رب کریم کی جانب سے اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے اس لیے اس زبان کو اچھائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ کہ صدقے کا ثواب بار بار ملتا رہے نمبر پچیس چاشت کی نماز ادا کرنا صدقہ ہے چاشت کی نماز جو اشراقی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ چاشت کی نماز پڑھنا بھی صدقہ ہے کتنے عظیم الشان رب کریم کی جانب سے ہمارے اوپر نواز شوری کرام ہیں اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں خرچ کرنے کے لیے یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں پیسوں سے آپ صدقہ نہیں کرتے یہ نیکیا تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر پیسے بھی ہیں تو پیسوں سے بھی کریے اور یہ پچیس صدقات بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیئے ان پر بھی عمل کیجئے تاکہ صدقات کی گھٹڑی اور صدقات کے اعتباق بہت بڑی ہو جائیں اور صدقات سے آپ مالہ مال ہو جائیں اور رب کریم کے یہاں جا کر کہ یہ صدقات ہمارے لئے ترقی درجات کا ذریعہ بن سکیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ